الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ الكریم اما باق فعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین کرام محترم بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام بھائیوں اور بہنوں کی مشکلات پریشانیاں حل کرے اللہ پاک آپ کو ڈھیروں ساری خوشیاں عطا فرمائے اور اللہ پاک آپ کو صحیح دو تندرسی عطا فرمائے ناظرین آنے ہیں طبی کورس کے سلسلے میں ہمارا سلسلہ چللائے قانون مفرد آزا کی عجبیات کا تو اس سلسلے میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے شربت سندل بنانے کا طریقہ اس کے فوائل اور اس کا طریقہ استعمال ناظرین یہ جو نسکہ ہے یہ ہمارے قانون مفرد آزا کی کتاب فارماکوپیا کے اندر موجود نہیں ہے لیکن ہم اس کو جو نیا ہم فارماکوپیا بنائیں گے تو اس میں ہم اس کو شامل کریں گے یہ شربت سندل بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے بہت ہی سادہ ہے اور اس میں کوئی زیادہ اجزاء بھی نہیں ہے لیکن اس کے فوائل جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں بزار میں ملنے والا جو شربت سندل ہے تو اس سے کئی گناہ اس کے فوائل زیادہ ہیں آپ اس کو گھر کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں گرمیوں کے اندر یا رمضان مبارک کے اندر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور جو مریض گرمی کے ہیں یعنی پشاب کی ان کو کمی ہے پشاب کے اندر ان کو رکاوٹ ہے ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں پھر سوزش کے مریض ہیں فالش کے مریض ہیں اور چکر ان کو آتے ہیں یعنی گرمی کی جو تمام تر علامات ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی لا جواب چیز ہے تو آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا تو اس میں بہت میں اس کو میں سادہ طریقے سے بیان کروں گا تاکہ آپ تمام بھائی جو ہے وہ اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں دیئے بیل آئیکان گنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفیر ہوتی رہیں تو ناظرین آپ نے کیا کرنا ہے کہ چار لٹر آپ نے پانی لے لینا ہے اور ایک بڑی سی دیکچی آپ نے لے لینا ہے اس دیکچی کے اندر آپ نے چار لٹر پانی کو اس میں ڈال لینا ہے اب اس پانی کے اندر آپ نے تین چیزیں ڈال لی ہیں ایک تو آپ نے سندل سفید کا جو بورا ہوتا ہے اس کو آپ صفو کہہ دیں بورا کہہ دیں اس کو آپ چورا کہہ دیں برحال جو سندل سفید کا وہ ہوتا ہے بروزہ بھی اس کو کہتے ہیں تو وہ جو ہے آپ نے دو سو گرام لینا ہے وہ اس پانی کے اندر آپ نے ڈال لینا ہے دیکچی کے اندر چار لٹر جو پانی تھا اس میں اور اس میں آپ نے پچاس گرام شامل کرنا ہے الائچی خود یعنی کہ چھوٹی الائچی اس کو آپ نے کھول کے پھر اس میں آپ نے ڈالنا ہے اچھا اس کے بعد آپ اس میں ڈالیں پچاس گرام گلے سرخ یعنی گلاب کی پتیاں سوکھی ہوئی گلاب کی پتیاں جو ہے وہ اس میں آپ پچاس گرام ڈالیں اگر سوکھی ہوئی نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو آپ نے اس کو پانی کو جو اس میں آپ نے تین چیزیں ڈالی ہیں اس پانی کو آپ نے پوری رات آپ نے اس کو بگو کے رکھ دینا ہے صبح جب ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس پانی کو آپ نے چولے پہ رکھ رہا ہے اور اس کو اچھی طرح سے دو تین جوش دینا ہے اچھی طرح سے بالکل اچھی طرح سے یہ پک جائے جب یہ اچھی طرح سے پک جائے تو اس کے بعد آپ نے اس کو اتار دینا ہے اور ایک دوسرا جو ہے وہ دیکچا یا دیکچی جو ہے وہ آپ نے اٹھا دینا ہے اور اس کے اندر آپ نے بارہ لٹر پانی ڈالنا ہے بارہ لٹر پانی کے اندر آپ نے بارہ کلو چینی اس میں ڈالنی ہے اور آپ نے اس کو پتھانا شروع کرنا ہے چمش آپ نے اس کو ہلاتے رہنا ہے اور اچھی طرح سے وہ چینی اس کے اندر جو ہے وہ مکس ہو جائے لیکن اس میں آپ نے یہ بات کا خیال لکھنا ہے کہ پہلے پانی کو اچھی طرح سے گرم کر لینا ہے ورنہ چینی آپ کی جو ہے وہ اس میں مکس نہیں ہوگی اچھی طرح سے جب پانی گرم ہو جائے اس کے بعد اس میں چینی ڈالنی ہے تھنڈے پانی میں کبھی بھی چینی نہ ڈالی ہے تو جب پانی گرم ہو جائے آپ نے اس میں چینی ڈال لی اب اس کو آپ نے ہلاتے رہیں جب اچھی طرح سے اس کو جوش آ جائے اچھی طرح سے وہ پک جائے چینی اس میں جذب ہو جائے اور وہ جو پانی ہے وہ گاڑا ہو جائے اور اس کو آپ نے چیک کرنا ہے ایسے انگلوں کی مدد سے انگلی پہ آپ لگا کے دیکھیں اگر وہ انگلیاں چپک رہی ہیں تو سمجھیں کہ آپ کا یہ شیرہ آپ کا یہ قوام چینی کا یہ تیار ہو چکا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے والی دیکچی جو سندل سفید والی ہے اس کو آپ نے چھان لینا ہے پانی تھڑا ہو گیا اب آپ اس کو چھان لیں اور چھان کے اس میں سے سندل سفید الائچی اور گلے سرخ یہ ساری چیزیں آپ اس میں سے چھان کے نکال لیں اب پیچھے رہ گیا پانی اس کا اب اس کو آپ آگ پہ رکھیں آگ پہ رکھے تھوڑا سا گرم جب ہو جائے تو اس میں یہ چینی کا قوام ملا لیں اب پھر اس کو آپ جوشتیں اچھی طرح سے اس کو آپ جوشتیں اچھی طرح سے اس کو پکائیں جب بالکل اچھی طرح سے آپ سمجھیں گے یہ مکس ہو گیا پک گیا ہے تو پھر آپ اس میں چاہیں تو تھوڑا سا سندل کا پاودر سندل کا کلر یہ آپ کو ملے گا پن سات سے دس یا دیس روپے کی پوڑی ملے گی وہ آپ اس میں پوڑی ڈال لیں اس کا کلر جو ہے نا وہ اچھا ہو جائے گا اگر نہ ڈالیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ میں کلر کی آپ کو بات کر رہا ہوں کہ کلر ڈالنے کے لیے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں یہ آپشنل ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کیا یہ شربت بالکل تیار ہو چکا ہے تو اب اس کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے پانی میں ملا کے آپ اس کو استعمال کریں گرمیوں کے موسم میں آپ پانی کے اندر ڈال کے اس کو استعمال کریں پشاب کی کمی ہے پشاب کم آرہا ہے پشاب میں خون آرہا ہے پشاب میں رکاوٹ ہے گرمی کی یعنی کوئی بھی علامت ہے اس کے اندر آپ اس کو استعمال کروائیں اللہ کے فضل کرم سے بہت ایک زبردست چیز ہے بہت انشاءاللہ فائدہ منچید ہے لیکن ایک بات کی خیال لکھنا ہے اپنے مزاج کو مدے نظر لکھیں پھر آپ کو استعمال کرنا ہے ایسے نہیں کہ پہلے ہی آپ کا مزاج تھنڈا ہے اور یہ آپ شربت سندل آپ پینگے تھنڈے تو پھر آپ کو یہ نقصان ہو سکتا ہے ورنہ مزاج کے حساب سے آپ اس کو استعمال کروائیں گے تو یہ بہت زبردست چیز ہے بہت فائدہ منچید ہے انشاءاللہ یہ فاروکوپیا میں ہمارے میں اس کو شامل کریں گے آساوی ازلاتی عدیویات کے ساتھ آپ یہ شربت سندل جو ہے اپنے مطب میں بنا کے رکھ دیں اور اس کو استعمال کروائیں اپنے مریضوں پر اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیک چوڈیو میں تب تک کے لئے اجاز اللہ حافظ